دوستو آدھا برزے میں دھاکڑ سماچار کے بینر سے آپ سے مخاطب ہوں جو قیشت پہلی تو میں ہی کروں گا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ دھاکڑ خبر پر کیا مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے ابھی تک وہ ہیک پڑا ہویا ہے ہمارے آئیٹی پروفیشنل اس میں لگے ہوئے ہیں اور گوگل سے بات چیز چل رہی ہے لیکن دیکھئے کب تک مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن دھاکڑ سماچار ہمارے ہمارا جو ہے وہ آپ کی سیبہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت گری میں مستقل لگا ہوگا اور آپ کو وہ خبریں دے رہا ہے جو بھوپو میڈیا اور جو چاٹوکار چینل اور گودی پترکار نہیں دیتے ہیں وہ خبریں دے رہا ہوں گے اپنی ڈیوٹی ہم پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں اپنے عزم کے ساتھ اور آپ کے ہم مہروانی کے منتظر ہیں آپ کی دیہ دیشٹی کے منتظر ہیں کہ آپ ہم اپنا اس طریقے سے صحیح بناتے رہی ہے جیسے دھاکڑ خبر میں دیا تھا اور یہاں آپ ابھی تک دے رہے ہیں کہ ہماری ساتھ برابر جڑ رہے ہیں اس کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آپ کے اچھے صحت کے اچھے کامناہوں کے ساتھ آپ کی دعا کرتے ہیں لہٰذا اب میں آپ کے ساتھ ایک خبر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے جو چین کے راست پر دے جنگ پنگ کو بھارت آنا تھا لیکن آج تک ان کی بڑی اسمنجس کی استطیم ہے یہاں سے خبریں بھیجی جارہی ہیں جو بیک روم چینل ہوتا ہے اور ڈپلومیٹک چینل سے ان سے بات کی جارہی گئے لیکن ابھی تک وہاں سے کنفرم کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے جبکہ ان کے آنے میں صرف پانچ دن ہی بچے ہیں اور کیرال کے ان کے ملہ پورم جو ہے جو وہاں پہ جہاں بھارت کے پدھانمتی نرین مودی اور چین کے راشت پتی شی جنگ پنگ کی جو ملاقات نہ ہونے تھی اس کی فورمل سمیٹ ہونے تھی وہاں پہ تیاریاں بھی پوری کر لی ہیں اور ڈپلومیٹک چینل سے بڑی بات چیز چل رہی ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے یہ بڑی اسمنجس کی استطیق کیونکہ ہماری طرف سے ہر دمیں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ چین سے ہمارے بڑے اچھے سمبندے اور دور دور کے ہمارے جو پرائیم میریسٹر مودی جی چین چلی جاتے تھے چین سے وہ اسی دوران جب سے دوسری مودی کا کارکالہ آیا دو تین بار میں مل چکے ہیں وہاں سمیٹ میں بھی ملے تھے اس کے بعد بھی مل چکے ہیں لیکن اب یہ جو استطیق آ رہی ہے یہ ڈپلومیٹک اگر دیکھے جائے راجنیتک طور سے دیکھے جائے تو بڑی گل بڑسی لگ رہی ہے کیوں کیونکہ ان کی جو بڑے لوگ ملتے ہیں ان کی سالوں سے مہینوں سے یہ ڈیٹ فکس ہوتی ہے اتنم سے ڈیٹ فکس نہیں ہوتی ہے ہمارے جیسے تمہارے جیسے کہ چلیے ملنے چلنا ہے بیٹھے گاڑی پر ملنے چلے گئے یا آپ آئی جانس پر بیٹھے تو ممبئی چلے گئے ملنے کے لیے ایسا نہیں ان کی باقیت ہے پہلے بیک روم جو چینل ہوتا ہے اس پر بات چیز ہوتا ہوتی ہے وہ چیزیں تک فکس ہوتی ہے جن پر بات چیت کرنا ہوتی ہے ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈیڈ ہوتی ہے اور یہ جو میٹنگ ہے اس کو سسما سوراج کے زمانے جو ایک وہان سمیٹ ہوئی تھی اس وقت فکس کیا جاتا ہے سورگی جو ہماری سسما سوراج جی ہیں فورن انیسٹر تھی ان کے زمانے میں سیٹ کیا گیا تھا لیکن اب بھی اس میں یہ ہونے کا مطلب کیا ہے تو اس میں جو راجنی تک وشلیشک ہے اور پترکار ہے شینئر وہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس میں کشمیر میں تین سو ستر کا سایا پڑا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے یہ چیز شروع ہوئی ہے کیونکہ کچھ جو بیانات ہیں ان سے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی کچھ گل بڑھو گا ہے جبکہ وشیسوں کے انصار پانچ اگست کے بعد جب سے کشمیر میں تین سو ستر ختم کی گئی ہے اور وہاں پر لوگ ڈاؤن کیا گیا چین اور بھارت کے بیچ کچھ آراج نیتک سنبادوں کا آدان پردان ہو گیا ہے پچھلے ہفتے چین کے جو فورن وائس مینسٹرین لو جو ہونی نے بھارت دوارہ جو اروناشل پدیس میں جو ہمگری میں جو ملٹری ایکسسائز کیتی بھارت نے اس کے اوپر انہوں نے آلو چنہ کیتی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا جس پر ہمارے ودیس سچے کیساب گوکھلے سے انہوں نے اپنی ناراضگی بھی پرگٹ کی تھی لیکن لو جو ہونو بھارت میں چین کے راجدود بھی رہ چکے ہیں جنہوں نے ناراضگی پرگٹ کی تھی ایک تو یہ واقعہ ہے اس سے ہو سکتا ہے چین بڑا سنسٹیپ اس معاملوں میں وہ وہاں پہ جب آروناشل پدیس میں دلائی لامہ کی جانے کی بات تھی اس وقت دوسرے ریزینمنٹ شو کیا تھا وہ یہ مانتا ہے کہ آروناشل پدیس اس کا حصہ ہے حالانکہ ہم لوگوں کا بھارت کا ہی اب اٹوٹ آنگے لیکن وہ مانتا ہے وہ بڑا ڈسپلیٹوڈ ڈلا کا ہے وہاں سے اس نے سڑکے وڑکے بھی چین نے بنا لی ہیں پسیلے سبتا کی بات کرتے ہیں کہ چین چین ایمبیسی کی جو ایک پروکتہ جو رونگ انہوں نے بھارت کے میڈیا کے اس رپورٹ پر بھی اپنا بروت پرگٹ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چین کی سرکار نے گاندی جی کی ایک سو پچاسمی جنتی باہر نہیں منانے دی یعنی چین کے کسی اور سارجوین کے ستان پر نہیں منانے دی اور اس کے لیے انہوں نے بھارت کے دھوٹ آباس کے ہی اندر ہی وہ منائی گئی ہے اس پر انہوں نے خاصا اپنا ریجنمنٹ اپنی ناراج کی پرگٹ کی تھی وہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو وہاں وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے ان سب سے پہلے یون جی یعنی یونائیٹر نیسن جنرل ایسیمبلی میں جو ستائی سیپٹمبر کوئی تھے بدیس منطری وانگی ہی نے کسی میر کا مددہ اٹھا دیا تھا جبکہ وہاں پہ ہمارے پردھان منطری نریندر مودی اور پاکستان کی پردھان منطری عمران خان دونوں موجود تھے اس وقت انہوں نے اٹھایا تھا پچھلے ہفتے بھی دیکھی یہ جو کچھ گھٹنائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی بھارت پاکستان چین کے راجدود کے کشمیر پر دیئے گئے بیان پر بھارت اپنی ناراضگی پرگٹ کر چکا ہے جو چین کے راجدود پاکستان میں ہے ان پر بھی ناراضگی پرگٹ کر چکا ہے پاکستان میں چین کے راجدود نے بھارت کے کشمیر پر اپنا اسٹینڈ کلیر کرنے کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنا اسٹینڈ کلیر کرنے بھارت اور چھتری شانتی کے لیے چین ہردم پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ بات بھی کہہ گی گیادرہ کے دوہ جار اٹھارہ میں شی اور مودی کی اس بیعتک کا سورگی سوراز نے اس کو فکس کیا تھا اور انہی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی سب باتوں سے ہی جو بادل مندرہ رہے ان کی ملاقات پر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آج تک کی کل تک کی خبر ہوگی آگے ڈبلومیٹک چینل سے بات چیز چل رہی ہے آگے کیا ہوتا ہے تو انیس سو پچاس سے جب بھارت پاکستان کا بٹھوارہ ہوگا تھا اس کے دو تین سال بعد سے ہی پاکستان کے سنبند چین سے بہتر ہوئے تھے کیونکہ جو وہاں پہ جنرل عیوب خان پریزیڈنٹ ہوئے تھے وہاں پہ دوسرے اور ملٹری ڈکٹیٹر بھی تھے وہ چین گئے تھے چین میں ان کا بڑا سواگت ہوئے تھے چین کے لیے جو پاکستان ہے پوزیشن ہے ایک تو وہاں سے کارا کورم ہوای ہے جو راستہ ہے اس سے وہ روس کے اوپر قبضہ کر سکتا تھا اور باقی دیشوں میں اور پھل حال پاکستان کے جو پاکستان اوکوپائٹ کشمیر ہے وہاں سے اس نے ون بیلٹ اپنا نکال دیا ہے جو کہ آگے جا کے سمندر سے بندرگاہوں سے کئی بندرگاہوں سے ملتا ہے وہ راستہ جس میں بشو کے کئی دیش شامل ہیں اور یہ ایک 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 کوریڈور ہے وہ بھی کھول دیا اس نے جو کی پی اوکی سے نکلا ہے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر سے نکلا ہے جس پہ ہمارا بھارت کا حق ہے یہ بھی ایک بیوات کا بشاہ ہے لیکن اس وقت جو یہ کچھ بیانات آ رہے ہیں میں نے ان میں سے چند بیانات چنکر آپ کے ساتھ نے پیش کیا گیا ہے چونکہ یہ خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چین سے ہمارے سمبند سدھر رہے تھے لیکن اگر آنے جانے میں کچھ گلوڑی ہو جاتی اس کے پہلے وہاں کے بیدیش منتری بھی نے بھی یہاں پہ آنے کا جو شیڈور تھا وہ اگدم سے اچانک کینسل کر دیا تھا اس کی بھی بجائے کشمیر کا ڈسپیوٹ بتایا جا رہا تھا یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو اب شی کے جو بھارت بجٹ پہ جس کے لیے ملہ پور ہمیں پوری طریقے سے تیاری کر لی گئی ہے یہ بات ایک بہت اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اس خبر پہ ہم لوگ نظر بنائے ہوئے ہیں آگے جیسے بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اب ہمیں دیجئے جازت